بسم اللہ الرحمن الرحیم الیکٹرانکس کے آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے فلپ فلاپس کو پیپر کے اندر اکثر فلپ فلاپ اور لیچز کا ڈیفرنس آیا کرتا ہے تو فلپ فلاپ اور لیچز میں مین ڈیفرنس کیا ہے وہ آپ کے اسائیمنٹس میں شامل ہوں گے آپ کے اسائیمنٹس بھی ایک دو دنوں تک آپ کو سبمیٹ کر سینڈ کر دی جائیں گی تاکہ آپ چھوٹیوں کے بعد ہمیں سبمیٹ کروا سکیں اور بائیس ٹیبل تک کا ہمارا میٹ ٹرم کا سلیبس کور ہو چکا ہے یہ ہم میٹ ٹرم سے آگے چل رہے ہیں تو چونکہ ہماری آن لائن کلاسی چل رہی ہیں تو میٹ ٹرم تک کا سلیبس آپ نے خود تیار کرنا ہوگا پیپرز کے پیپرز ہیں وہ فوراں سٹارٹ ہو جائیں گے چھوٹیوں کے بعد تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ فلپ فلاپس کیا ہوتے ہیں ان میں سٹیٹس کیا ہوتی ہیں اور پہلا فلپ فلاپ ہم جو ہیں وہ سٹیڈی بھی کریں گے فلپ فلاپ ایک سمپلیس ٹائپ ہے سیکونشل سرکیٹ کی it is a type of bias stable logic devices مطلب اس کے اندر دو stable logic devices ہوتی ہیں جیسا کہ multi vibrators کے اندر ہوتی ہیں اور یہ use ہوتا ہے memorizing کے لئے اور یہ information دیتے ہیں ہمیں one bit کی uses کے کیا ہیں they are used as a counting circuit as a frequency divider and a computer memory devices اب فلپ فلاپ کے اندر states کتنی ہوتی ہیں تو فلپ فلاپ کے اندر ہمارے پاس پہلی state ہے set state set state کونسی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اگر q جو ہے وہ one ہو ان output سمجھیں کہ دو ہوتی ہیں ایک q ہوتی ہے اور ایک q bar output ہوتی ہے اس کی تو ایک اگر q one ہو اور q bar zero ہو تو اسے فلپ فلاپ کی set state بولتے ہیں اور reset state کونسی ہوتی ہے کہ اگر q جو ہے وہ low state پر ہو اور q bar q bar نے جو زیر اس کا invertی ہونے ہے q کا تو اس کو ہم reset state کہتے ہیں تو set state اور reset state important ہے جو ہم نے آگے use کرنی ہے تو اس کو تھوڑا mind میں بٹھا لیں کہ اگر q one ہو تو q bar zero ہو تو set state ہوگا اور q zero ہو اور q bar one ہو تو اسے ہم reset state کہتے ہیں پہلے sequential logic circuit circuit which can store the binary number zero and one وہ circuit جو binary number zero اور one کو store کرتا ہے اس کو ہم sequential logic circuits کہتے ہیں اس کی دو ٹائپس ہیں asynchronous circuit اور synchronous circuit asynchronous circuit وہ circuit ہوتا ہے جو state کو ہر ٹائم کے بعد change کرتا رہتا ہے when the input changes its state synchronous circuit ایک circuit ہے which changes the state only when trigger by the clock pulse synchronous circuit وہ circuits ہیں جو اپنی state کو change تو کرتے ہیں لیکن تب change کرتے ہیں جب clock pulse کی trigger دی جاتی ہے مطلب clock pulse اپلائے کی جاتی ہے اور trigger ہوتا ہے momentarily pulse like ایک لمحے کے لیے وہ clock pulse اپلائے کر کے چھوڑ دی جائے تو ایسا circuit کے جو clock pulse کی triggering پر state کو change کردے سے ہم کہتے ہیں synchronous circuit نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے clock pulse کہ clock pulse کیا ہوتی ہے circuit providing a signal oscillating between low and high state low اور high state میں signal کی oscillation اسے ہم کہتے ہیں clock pulse جیسا کہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک clock pulse کا سیمبل بنایا ہے clock pulse مطلب کبھی یہ one دے کبھی یہ zero دے one سے مراد high state اور zero سے مراد low state تو یہاں پر one دے گا اور یہاں پر zero دے گا اسے ہم clock pulse کہتے ہیں نیکسٹ ہیگی trigging trigging کا مطلب یہ یہ momentarily pulse دینا momentarily change لانا the state of flip flop is switched a momentary change in input signal this change is called trigging اسے ہم trigging کہتے ہیں یہ مارا پہلا flip flop ہے اسے ہم کہتے ہیں rs flip flop اور rs flip flop کے اندر بھی جو ہم gate use کریں گے وہ ہم use کریں گے nand gate gates کے chapters آپ لوگ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں اور electronics وانے میں بھی آپ پڑھ چکے ہوں گے nand gate کس کا sum ہوتا ہے and plus not کا اور اس کا سیمبل کیا ہوتا ہے d اور اس کے آگے bubble لگا دیا جاتا ہے تو nand بن جاتا ہے تو nand کا boolean expression آپ کو یاد ہوگا nand کا boolean expression ہوتا ہے x is equal to x is equal to a dot b a dot b ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اب آپ کے پاس آگے bar بھی ہے تو اس کی اوپر ایک line لگ جائے گی یہ بن جاتا ہے a dot b bar اس کا true table ویسے تو آپ کو بتا ہی ہے کہ اگر a بھی one ہو b بھی one ہو تو answer جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے zero sorry a one ہو one ہو one نلتا ہے لیکن bar apply ہونے سے اس کا جو answer ہے وہ ہمارے پاس ہو جائے گا zero اس طرح ایک one ہو اور دوسری output zero ہو تو one zero answer آپ کو ملتا ہے zero لیکن bar کی وجہ سے inversion کی وجہ سے آپ کو answer جو ہم one ملے گا اس طرح ایک zero ہو اور دوسرا one ہو تب بھی آپ کو same result one ہی ملے گا اور جب دونوں zero ہوں تو zero 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 answer بنتا ہے لیکن bar کی وجہ سے آپ کو answer اس کا بھی one ہی ملے گا تو اس طرح کی two table آپ کو ویسے بھی یاد ہونے چاہیے یہ تو basic ہماری physics ہے تو اس میں ہم نے logic sample میں نے بنایا ہے یہ ہمارے پاس ہے gate g1 ہم اسے نام دیں گے اور یہ ہے میرے پاس gate g2 دونوں ہی nand gate ہیں اس کی دو inputs ہیں ایک s ہے اور ایک r ہے اب آپ کو بتا ہے سمپل جو gates ہوتے ہیں اس کی دو input ہوتی ہیں اور ایک output ہوتی ہے تو اس کی ایک جو input ہے اس کو attach کیا جائے گا دوسری کی output کے ساتھ اسی طرح gate 2 کی جو second والی input ہوگی وہ attach ہوگی gate 1 کی output کے ساتھ اور یہ نیچے assemble آپ کے پاس ہے اس کا اوپر والا جو ہے وہ circuit diagram رس flip flop میں s اور r دو inputs ہوتی ہیں اور q اور q bar جو ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس دو output کے لاتی ہیں یہ اس کا true table ہے sr flip flop کا تو آپ یاد رکھنا ہے کہ جب s بھی 0 ہو r بھی 0 ہو تو اس time steric کا مطلب ہوگا کہ race round condition ہے مطلب کہ کوئی بھی state آسکتی ہے یہ invalid state ہے یہ نہیں آنی چاہیے flip flops کے اندر اگر s 0 ہے اور r 1 ہے تو اس کا مطلب ہے q answer 1 دے گا اور q bar answer 0 دے گا اب وہ کیسے دے گا یہ تو ہم apply کر کی چیک کریں گے اس طرح s 1 ہے اور r 0 ہے تو q bar 1 دینا ہے اسے ہم reset state کہتے ہیں q جو ہے وہ 0 ہوتا ہے اور q bar جو 1 ہوتا ہے اس طرح s 1 ہو اور r 1 ہو تو q اور q bar جو ہوتی ہے وہ no chain like previous state ہی واپس آتی ہے اس میں کوئی change نہیں آتا تو پہلا apply کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ s b 0 ہو r b 0 ہو تو فرق کیا پڑتا ہے in this condition both g1 g2 gives high output تو دونوں جو ہمارے پاس gates وہ ہمیں high input دیں گے کیونکہ ہم ٹوٹ table پیچھے دیکھ چکے ہیں جو میں نے سمپل خود سا بنایا ہے کہ اگر 1 0 اور 1 1 ہو تو ہمیں answer 1 1 نہیں ملنا مطلب answer output جو میں 1 ملنی ہے تو its mean کہ جب یہاں پر ایک بھی 0 ہوگا تو آپ یاد رکھ لیں کہ 9 میں answer 1 ملتا ہے اور 0 کا ملتا ہے کہ جب دونوں ہمارے پاس 1 ہو تو یہ ہمارے پاس s b 0 ہے اور r b 0 ہے تو s 0 ہے اور یہ connect اس کی دوسری 1 0 ہے نا تو output پر ہمیں کیا مل جائے گا 1 اب 1 اس کی 1 ہوگی مطلب output یہ دیکھیں یہاں پر اس کے ساتھ attach ہے نا its mean 1 1 0 1 0 end gate 1 0 پر answer 1 sorry 1 0 end gate answer 0 اور جب nand apply کیا جائے تو answer یہ possible نہیں ہوتا اسی کو ہم race round condition کہتے ہیں لیکھ invalid condition ہوتی ہے یہ نہیں آنی چاہیے اس طرح next ہے ہمارے پاس کہ s جب 0 ہو اور r جو ہمارے پاس 1 ہو یہ s 0 ہے اور r جو ہے وہ 1 ہے اب ایک بھی input 0 ہوت ہم نے ابھی تک table میں یہی دیکھا ہے کہ output اس نے کیا دے 0 بھی input low ہوتی گئی تو output نے کیا جانا ہے 1 جانا ہے اب q bar 1 ہوگا یہ q bar ہے q bar 1 ہوگا اب اس q bar نے attach ہونا ہے g 1 کی input پہ تو یہاں پر 1 ہوگا 1 اور 1 answer ہمیں output پر دیں 0 تو 1 1 answer 0 مل گیا nand gate تو اندر تو اب q 0 ہے q bar 1 ہے تو اسے ہم کہتے ہیں reset state یہ اوپر g1 gate ہوتا ہے نا نیچے g2 ہوتا ہے تو g1 gate نے کیا دیا low output دی اور g2 نے high دی اسے ہم کہتے ہیں reset state اب اگر دونوں gate answer 1 دیں s 1 اور r b 1 اب s 1 اور 1 ہو تو اگر ایک بھی output 1 آتی جائے میں دوبارہ آپ کو true table پہ لے کے جاتی ہوں یہ دیکھیں ایک بھی output 1 آتی جائے تو ہمارے پاس 0 answer بنتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں دونوں input ہمارے پاس 1 ہو تو answer جائے 0 بنتا ہے اور 1 0 بنتی جائے تو answer جائے 1 بنتا ہے تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر 1 ہے تو اس کا answer 0 آئے گا اب یہ اگر 0 ہے تو یہاں پر attach ہوا 0 کے ساتھ 0 اور 1 اور 1 نے answer 1 دے دیا اب دیکھیں بالکل same وہی state واپس load کر آرہی جو previous فلاپ میں کوئی چین نہیں آتا ایٹ holds a previous state either set یا reset تو اپنی state ہماری reset تھی تو یہاں پر واپس بھی ہمارے پاس reset state آئی ہے تو آپ نے truq table لازمی سائٹ پر بنا لینا ہے اور truq table کے حوالے سے آپ نے discussion کرتی جانے مطلب circuits کو دیکھیں جب high output آتی تو one جب low آتی تو zero اس طرح چلتا جا رہا ہے اب پہلی ہے one اور zero مطلب s1 اور r zero s1 ہے اور r zero ہے اس نے answer کیا دینا ہے zero اور one q bar one تو یہ دیکھیں q zero رہا نیچے کی طرف line لگائے گی q bar one رہا تو اوپر کی طرف line لگائے گی اسی طرح جب دونوں one one ہو تو اس میں کوئی chain نہیں آنا مجھے state وہی رہنی ہے تو یہ zero رہی اور q bar value one رہی اب اگر s0 اور r one ہو تو اس state اس میں reset state ملتی ہے reset state ہوتی ہے q bar zero ہوگا اس طرح ہمارے پاس یہ timing diagram true table کے مطابق سے چلتی رہتی ہے تو آپ نے true table کو دیکھ کر verify کرنا ہے یہ true table میں نے بنایا ہے یہ flip flaps کا true table ہے اور جو آپ نے ساتھ میں خود بنانا ہے وہ nand gate کا بنانا کیونکہ nand gates کی true table سے آپ implementation کریں گے circuits کی مزید اگر آپ اس میں problem ہوئی تو مجھ سے discuss کر لیجئے اللہ حافظ